بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی معاشی صورتحال دن بہ دن خراب ہوتی جاری ہے لیکن دوسری طرف ہماری جو ایمپورٹڈ حکومت کہلیں پی ڈی ایم حکومت کہلیں وہ جو ہے اپنے شادیانیں بجا رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے اس ملک میں بارودی سرنگی جو بیچی ہوئی تھی اس کی اصفائیہ کر کے جارے ہیں اور ملک کی معیشت کو جو ہے ٹریک پہ چلا دیا پی ٹی آئی والوں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز پہ جسٹیفیکیشن دینے کی دو ڈاکومنٹ ایسے ہیں جو خود جو ہے بولتے ہیں کہ اس حکومت کی کیا کار کردگی رہی ہے اور ماضی میں پی ٹی آئی کی حکومت جب تھی تو ان کی کیا کار کردگی تھی نمبر ون حکومت کا ایکنومک سروے جو انہوں نے خود شائع کیا تھا اور اس کے حساب سے پی ٹی آئی کیا جب پی ٹی آئی نے حکومت پی ڈی ایم کے حوالے کی تھی یا پی ڈی ایم آگئی تھی تو اس وقت پاکستان کی جو شرع نمو تھی وہ چھے اشاریہ ایک فیصد جسے جی ڈی پی گروت کہتے ہیں اور پاکستان میں جو اوسط پر کیپٹا انکم تھی وہ تھی اٹھارہ سو ڈالر کے قریب اور جو پاکستان میں مہنگائی تھی وہ تھی بارہ فیصد کے قریب اور پاکستان میں جو شرع سود تھا وہ تھا تقریباً دس فیصد کے قریب اور جو روپے کی جسے کتنے ویلیو تھی اگنز ڈالر وہ تھی ایک سو سی روپے اور پاکستان کا جو مجموعی کردہ تھا وہ تھا فورٹی تھری ٹریلین روپیز تو یہ جو ہے مہن اشاری ہوتے ہیں وہ کسی بھی معیشت کو پرکھنے کے لیے پاکستان میں جو ہے اس وقت ٹیکس کلیکشن جو ہے حدف سے پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جو حکومت نے حدف سیٹ کیا تھا اس سے جو ہے دو سو ارب روپے زیادہ اور جو آئی ایم ایف نے حدف نیا دیا تھا اس سے اس کو میٹ کیا تھا چھے ہزار ایک سو اٹھانوے ارب روپے ٹیکس کلیکشن بھی کوئیڈی تھی اور پاکستان میں انتہا کی جسے کہتے ہیں کہ ٹرانسورز ہو رہے تھے امیر سے غریب کی طرف اور امیر بھی ایسا نہیں تھا کہ امیر پہ ٹیکسس کا بوجھ تھا امیر پہ کوئی ٹیکسس کا بوجھ نہیں ڈالا گیا تو اور ان سے ٹیکس لیا گیا کیونکہ معیشت میں جو ہے جو سے کہتے ہیں توانا آئی تھی اور جو ٹیکسس ملے وہ غریبوں کو دیئے اور حکومت ریلیو دیتی رہی کوویڈ بھی آپ کے سامنے ہے سارا بچہ ایک سال کے بعد اچھا دوسرا ڈاکومنٹ جو ہے ایکنومک سروے کے بعد وہ ہے آئی ایم ایف کا ڈاکومنٹ ابھی آئی ایم ایف نے جو ہے پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ کیا ہے اور اس کے بعد سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا ہے نیا اس میں جو ہے انہوں نے تین سال کے جو ہے اعداف لکھے اور اس میں بتایا کہ پاکستان کی جو گروت ہے جو پچھلے سال وہ چھے اشارے ایک فیصد تھی حکومت کا دعویٰ جو اس سال ان کا پہلا سال ختم ہوا تھا اس میں صفر اشاریہ تین فیصد تھا جس کو آئی ایم ایف نے رد کر دی ہے وہ منفی صفر اشاریہ پانچ فیصد ہے اور جو دوسری طرف اگلے سال کا حکومت کہہ رہی ہے کہ ساڑھے تین فیصد ہوگی آئی ایم ایف کے خیال میں وہ صرف ڈھائی فیصد ہوگی دوسری طرف جو سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کی سرکار آئی تھی تو اس وقت ملک میں بے روزگاری تھی چھے اشاریہ دو فیصد جو یہ سال ختم ہو اس میں ساڑھے آٹھ فیصد ہے اور جو اگلے سال ہے وہ بھی لگ بگ آٹھ فیصد کے قریب رہ گی دو فیصد بے روزگاری کا مطلب ہے پاکستان کی عبادی جو ہے پچیس کروڑ عبادی ہے اس پچیس کروڑ میں اگر دس کروڑ لوگ لیبر فورس میں ہیں تو دو فیصد بے روزگاری کا مطلب یہ ہے کہ بیس لاکھ لوگ جو ہے پاکستان میں اپنی نوکریوں سے فارغ ہو گئے ہیں اور بیس لاکھ لوگ فارغ ہونے کا مطلب نوکریوں سے یہ ہے کہ اگر ایک گھرانہ پانچ لوگوں کا ہے تو ایک کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہو گئے ہیں اسی طریقے سے پاکستان میں غربت کی شرعہ بھی جو ہے بہت تیزی سے بڑی ہے اور پاکستان کی پچاس فیصد سے زیادہ آبادی جو ہے غربت کی لکیر کے نیشہ آگئی ہے بعض اسٹیمیٹ آرہیں کہ دو کروڑ لوگ مزید جو ہے جیسے ایک کروڑ لوگ تو براہ راستی ہو گئے اور باقی کیونکہ چالیس فیصد مہنگائی ہوئی ہے اس حکومت کے دور میں تو جو لوگ غربت کی لکیر سے اوپر تھے وہ بھی نیشہ آگئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دو کروڑ سے لے کے تین کروڑ لوگ پاکستان کے جو چوبیس کروڑ پچیس کروڑ لوگ ہیں اس میں مزید غربت کی لکیر کے نیشہ آگئے ہیں تو پاکستان میں جو ہے اس وقت نہایت برا حال ہے اب یہ جو سال مکمل ہوا اس میں انہوں نے کیا اچیف کیا منفی جی ڈی پی گروت صفر اشاریہ تین فیصد بے روزگاری کا ریکارڈ بن گیا مہنگائی کا پچھتہ سال کا ریکارڈ ٹوٹا ٹیکس کلیکشن یہ حاصل نہیں کر سکے روپے کی قدر جو ہے ایک سو اسی سے جو ہے ہم نے دیکھا دو سو ستاسی روپے گئی شرح سود تاریخ کا بلند ترین بائیس فیصد بجٹ خسارہ تاریخ کا بلند ترین سات ہزار ارب اور اگلے ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آئی پورے سال میں ذرہ مبادلہ کے زخائر جو ہیں جو ان کو یار ارب ڈالر میں ملے تھے وہ تین ارب ڈالر ایک ٹائم تک چلے گئے تھے پھر اب چار اور یہ ابھی سٹریٹ بینک کا جو ایس بی اے جو ایگریمنٹ ہوئے اس کے بعد جو ہے تھوڑا بہت فرق پڑا تو یہ تمام اشاریہ تھے جو ان کی ریپورٹ کارڈ بنی اب آئی ایم ایف نے پاکستان کی معیشت کا جو بری معیشت کا جو حالات کا ذمہ دار اس حکومت کو ٹھہرا دیا اور انہوں نے کہا ان کے پالیسی میسٹیپس کی ویسے ملک میں ہوش روبہ مہنگائی ہوئی آہ ملک میں جو ہے خسارے بڑے بے روزگاری بڑی گروت گری اور پالیسی میسٹیپس میں انہوں نے چار چیزیں بتائیں ایک یہ کرنسی کی منپلیشن کرتے رہے دوسرا انہوں نے بجٹ میں جو ہے آہ بلکل وہ کیا آہ پابندی سے اس کو نہیں کیا ٹیکسز نہیں جمع کیا تیسرا انہوں نے ایمپورٹ پر پابندیاں لگئیں چوتھا انہوں نے جو ہے یہ جو خسارے لاس میکنگ انٹیٹیز سے اس پر کوئی کام نہیں کیا بہرحال وہ ٹائم بھی اب گزر گیا پاکستان کے لوگ معاشی طور پر سکت پریشان ہیں اب جب سے سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوئے اور ان کے جانے کا وقت ہوئے تو یہ ہمارے جو وزیر آزم صاحب ہیں اور وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ کچھ آہ بھیکی بھیکی باتیں کرنا شروع ہو گیا اور وہ بھیکی بھیکی باتوں میں کر رہے ہیں کہ معیشت کو ہم ٹریک پہ لیا ہے اور وہ اس پہ انہوں نے جو سب سے پہلے اس کا پیمانہ بتایا کہ روپے کی قدر میں دیکھیں اضافہ ہو گیا تو الحمدللہ ان کی جو حرکتیں ہیں وہ انہی کے مو پہ جو ہے وہ آ جاتی ہیں روپے کی قدر جو دو سو بہتر روپے تک گیا تھا آج اس وقت دو سو بیاسی روپے ٹریڈ ہو گیا وہاں ہی پہ کھڑا ہو گیا آگیا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے سری لنکا کو آئی ایم ایف کا مہایدہ ملا تھا تو ان کی کرنسی تین سو نوے سے دو سو اسی روپے ہو گی سو روپے کا فرق پڑا تو شاید پاکستان میں بھی اس طرح کی کوئی فرق پڑ جاتا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایک دن کے لیے انہوں نے جھٹکا دیا اس کے بعد سے روزانہ روپے اوپر آ رہا ہے اوپن مارکٹ میں دو سو نوے روپے میں ڈالر مہیا نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے بجلی کی قیمتیں جو ہیں ویسے تو چوبیس روپے سے تیس روپے اضافہ کیا ہے لیکن یہ پچاس فیصد ہے بالکہ کیونکہ جو آف پیک ٹائم جو ہے اس کا جو پیک ٹائم ہے اس کا چونتیس روپے لٹائری پچاس روپے کر دیا اور جو غریب آدمی ہے جس کو چار روپے چھے روپے یونٹ ملتا تھا اس کو بھی انہوں نے تیس روپے یونٹ پہ لیا ہیں تو اب جو تین سو یونٹ استعمال کرے گا اس کا نو سانے نو آزار پہ صرف بجلی کا بھی لائے گا گیس کے بال انہوں نے اس کے اوپر بڑھا دیا اچھا اس چیز کو جو ہے عساق ڈار جو ٹیکنیکلی جو ہیں وہ ڈیٹا فجر اور جو ہے الٹے سیدھے کام کرنے کے لیے ماہر ہیں جس کی ایسے دنیا بھر میں بدنام بھی ہے انہوں نے کیا کیا کہ پیٹرول بغیرہ میں سات روپے قیمت کم کی تو کل وہ بھی جو ہے اس کی جو ہے بھانڈا پھوڑیا اور جو ہمارے جو اوکیک ہے جو آئل ایڈوائزری جو ساری جو پیٹرول کی کمپنیز ہوتی ہیں وہ ان کی جو تنظیم ہے انہوں نے کہا عساق ڈار صاحب نے منپلیشن کر دی یہ سات روپے جو ڈیزل کی قیمت کم کی ہے یہ ایکچلی ساڑھے یار اور پر بڑھنی چاہیتی تو جاتے جاتے جو ہیں وہ دکھانے کے لیے کہ جی بڑا ریلیو دیا ریلیو دیا شرح سود جو ہے تاریخ ابھی جو ہے پچھلے ہفتے ایک فیصد اور بڑھ گئے تئیس فیصد پہ حکومت اس وقت کرز لے رہی ہے ٹیکس کلیکشن کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی بزنس ریکارڈر نے ابھی ایک کل جو ہے اداریہ شائع کیا اس نے انہوں نے لکھا کہ پچاس فیصد پاکستان کے جو سنتکار رہا ہے انہوں نے کہا کہ اب ہم پاکستان میں مزید ایک روپیہ نہیں لگائیں گے اور پاکستان کے حالات بہت برے ہیں تو سرمایہ کاری کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی جو ہے وہ ہمارے وزیر آزم صاحب کہتے ہیں جہاں پہ ایڑی رکڑیں گے وہاں سے چشمہ نکلے گا تو الحمدللہ انہوں نے ایڑیاں رکڑی ہیں تو کرس کا چشمہ پھوٹ چکا ہے اور وہ سعودی عرب سے دو عرب ڈالر اور یو ای کو ایک عرب ڈالر اور آئی ایم ایف سے ایک عرب ڈالر کو اپنی کامیابی کہہ رہے ہیں حالانکہ آئی ایم ایف کی جو تالے کی چابی ہے وہ خان صاحب نے کھولی اور اگر وہ نہ کھولتے تو کچھ نہ ہوتا تو یہ ابھی حالات ہیں مجموعی طور پر معیشت کے سٹاک مارکٹ جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ایک دو دن بڑی مسلسل اب جو ہے وہ واپس مندی کے شکار ہو چکی ہوئی ہے روپیہ میں نے آپ کو بتا دیئے وہاں کھاڑا ہوئے ہیں مارکٹوں میں جاؤ تو اس سے غیر یقینی صورتحال ہے تو اس وقت جو تمام کی تمام جسے کہتے ہیں معاشی کوئی ایک حدہ اٹھا کے بتا دیں گے جو اتر بہتر ہو رہا ہے